السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہے اللہ سب کا آج ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہیں پنڈی کوٹ سے وہاں پر ایک کلاس ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کو میں بلکم کرتی ہوں اور ان کے لئے دعا کرتی ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس مبرکر ڈالے ریڈی ہیں شروع کریں آج انشاءاللہ ہم شکر گزاری کے بارے میں بات کریں گے نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی شکر گزاری شکر کیا ہے شکر عربی زبان کا لفظ ہے عربی میں شکور کا لفظ اس گھوڑے کے لئے بولا جاتا ہے جو تھوڑا سا چارہ کھا کر پورا کام کرے اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی اور معمولی چیز پر راضی ہو جانا خوش ہو جانا مطمئن ہو جانا یعنی جو بھی ملے اس پر راضی ہو جانا قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے یعنی جہاں ہم اللہ تعالی کے آگے جھکتے ہیں نماز روزہ کرتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ شکر بھی کرنا لازم ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے یعنی ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے تو وہاں جانے کی تیاری ہونی چاہیے اس تیاری کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ روز مرہ زندگی کے معاملات میں شکر گزار ہونا ایک اور جگہ پر آتا ہے بَلِلَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے اللہ تعالی نے دن اور رات کا جو نظام بنایا ہے اس کا مقصد بھی کیا بتایا ہے کہ انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر شکر گزار بن جائے کس کے؟ اللہ سبحانو تعالی کے لیے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا جو چاہے کہ شکر گزار بنے قرآن مجید وَاللہ سبحانو تعالی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں کھانے پینے سے لے کر دیگر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یعنی مختلف طرح کے جو اسباب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں ان سب چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالی ہم سے شکر کا تقاضہ کرتے ہیں اور ہمارے تقلیق کا جو مقصد ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ انسان کو آزما کر دیکھا جائے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکرہ ہوتا ہے یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے اسے پا کر ہمارا ربیہ کیا ہے کیا ہم خوش ہوتے ہیں کیا ہم اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں شکوے کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سے یا بندوں سے ہمارا طرز زندگی کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَ بلا شبہ ہم نے راستہ دکھا دیا اسے خواہ وہ شکر کرنے والا بنے خواہ ناشکرہ بنے اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ ان دو روئیوں میں سے کون سا روئیہ اختیار کرتا ہے اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سنا کرتا ہے اپنی زبان سے دل کے اندر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اچھے وقت میں بھی اور تکلیف کے وقت میں بھی شکر صرف اس وقت نہیں ہوتا کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے شکر اس وقت بھی ہوتا ہے جب انسان سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے یا اس پر تکلیف دے حالات ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعمت ملتی تو فرماتے الحمدللہ بنعمتہی تتمو صالحات اللہ کا شکر ہے جس کے فضل سے جس کی نعمت سے نیک کام سر انجام پاتے ہیں اور اگر تکلیف ہوتی تو فرماتے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہر حال میں اور تکلیف کے وقت بھی جب انسان الحمدللہ کہتا ہے مثلا کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے کہ کیسے ہیں اور آپ کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے تو ایک رویہ تو یہ کہ آپ کہیں کہ سر درد سے برا حال ہے کوئی حال نہیں کچھ نہ پوچھو کیا ہے اور ایک یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں تو بندہ جب اس حال میں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو حمد کرنا بہت پسند ہے حدیث میں آتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو حمد سے بڑھ کر محبوب نہیں یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا چلا جاتا ہے ہر حال میں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے قیامت کے دن بھی انسان سے شکر گزاری کا سوال کیا جائے گا اور مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کرا کے پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا ان تمام چیزوں کا شکر کہاں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے جو بھی تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اگر ہم ان کو گننا جائیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْحَا تو ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے اتنا کچھ ہے ہمارے پاس تو قیامت کے دن ان نعمتوں کا حساب ہوگا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمُ اور حساب کیا ہوگا کہ ان کو پا کر تم نے شکر ادا کیا یا نہیں کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو کسرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں الحمدون شیطان کا حدف کیا ہے شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان شکر گزار نہ ہو اس نے جب انسان کو بہکانے کا ارادہ کیا تو اس وقت خاص طور پر کہا کہ میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا بائیں طرف سے آؤں گا اور قسم کھا کے یہ بات کہی آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا ان کو بہکاؤں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤگی یعنی شیطان کا طریقہ کہا ہے کہ انسانوں کے اندر سے نعمتوں کا احساس چین لیں اور ہر وقت انہیں غمگین اور جلتا کڑتا چھوڑ دیں ہر وقت پریشان چھوڑ دیں انسان جب غمگین ہوتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور دشمن کو کس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ جس سے وہ دشمن ہی کر رہا ہے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور وہ غمگین اور دکھی ہے تو اس لیے جب بھی ایسا کوئی بار ہو جب بھی کوئی ایسا واملہ پیش آئے کوئی بھی دکھ اور تکلیف کی بات ہو تو اس وقت خاص طور پر ان نعمتوں کو یاد کر کے کہ جو اس وقت بھی آپ کے پاس ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو اس سے انشاءاللہ وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی تو وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان بھی ناشکرہ بن جائے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الْمُبَدِّنِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا کہ بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکرہ ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ ناشکرہ پن صرف شیطان کی پیر بھی ہی نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے یعنی جب انسان مسلسل ناشکری کرتا ہے تو جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی چھننے لگتی اور اگر وہ نعمتیں موجود نہیں ہوتا انسان ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ انسان کی توجہ نعمتوں کی طرف نہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مہربانیوں کی طرف نہیں بلکہ اس کی توجہ سرہ سر صرف اور صرف ایک دو ایسی باتوں کی طرف ہے جو اسے دکھی اور غمگین کرنے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ناشکری جو ہے نعمتوں کی وہ ہلاکت کا باعث ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا تو جب انسان مسلسل ناشکری کرتا ہے تو وہ خسارے اور نقصان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دے کر فرماتے ہیں وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا قَانُ يَسْنَعُونَ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی تھی اتمنان والی تھی ہر طرف سے اس کا رزق آ رہا تھا بافراغت تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں اور انسان کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ بھی روک دیا جاتا ہے اس لیے ہر حال میں شکر گزار ہونا ضروری ہے اور اس میں خاص طور پر قوم سبا کی مثال دی گئی لیکن انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے سبا کے اندر ایک نشانی چھوڑی ہے دو باغ تھے ان کے دائیں اور بائیں ہر طرف وہ لہلہات باغوں کے اندر رہنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تقاضی کیا کہ اپنے رب کے دیا ہوا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو یعنی یہ نہیں کہا کہ نعمتیں نہ استعمال کرو جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ مگر اللہ کے بن کر رہو امدہ رزق اور رب ہے بخشش فرمانے والا لیکن جب انہوں نے ناشکری کی مو موڑا اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے باغوں کو کس میں بدل دیا ایسے باغوں میں جو بدمزہ پھلوں والے تھے جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے یعنی ان کی فصلیں اور ان کے باغات تباہ و برباد ہو کر رہ گئے اللہ سبحانو تعالیٰ بندوں کے اندر میں شکر گزاری پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات میں بھی الشاکر اور الشکور ہے اور الشکور جو ہے یہ لغت میں مبالغہ کسی کا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ قدر کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نعمتیں دیتا ہے اور جواب میں ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا عجر ملتا ہے الحمدللہ تملاو المیزان میزان بھر کے ہمیں اس کا عجر و سواب عطا کرتے ہیں یعنی ہم صرف تھوڑی سی زبان ہلاتے ہیں اس سے بڑی قدردانی ہوگی یعنی تھوڑی سی ایفٹ اور جواب میں بہت بڑا ریوارڈ اسی طرح ہم ایک سجدہ کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے ہم تھوڑا سا خرج کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ ایک آدھی خجور اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو وہ عادی خجور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اس سے بڑھ کر قدردانی ہوگی یعنی جو کچھ ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں اگر صرف اتنا ہمارے لئے کیا جاتا تو کیا ہم شکر گزارتے ہیں یعنی اللہ نے جو دیا وہ تو بہت کچھ ہے اور ہم جوابا جو دے رہے ہیں اُنہ ہونے کے برابر ہے بہت کم ہے اور اللہ تعالیٰ صرف ہمارے عمال کا اتنا ہی بدلہ نہیں دیتے جتنا ہم کچھ کرتے ہیں بلکہ اس کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں مثلا ایک حرف پڑھنے کا عجل و ثواب کتنا ہے دس نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عجل و ثواب جو ہے وہ بھی اسی طرح بہت زیادہ ہے تو شکر گزار ہونا جو ہے نا یہ ایک رویہ ہے اور ایک طرز زندگی ہے ایک لائف سٹائل ہے یعنی بندوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوش رہتے ہیں ان پر کیسے بھی حالات ہوں وہ مطمئن نظر آتے ہیں تھوڑا بھی ہو تو اس پر راضی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ملینز بھی ہو تو ان کے شکایتیں اور شکویں ختم نہیں ہوتے تو اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے بندوں کی قدردانی فرماتا ہے کہ جو رب سے نعمت پا کر رب کا ذکر کرتے ہیں دل سے بھی شکر ادا کرتے ہیں زبان سے بھی کرتے ہیں اور پھر رب کے اطاعت گزار بندے بن جاتے ہیں اور پھر بعض معاملات میں نہیں صرف عبادات نہیں بلکہ بعض عامال ایسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عامال کے بدلے میں اللہ سبحانو تعالیٰ بندوں کو بخش دیتا ہے اور ان کے درجے بلند کر دیتا ہے مثلا ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے راستے سے ایک کانٹے دار شاخ جو تھی وہ ہٹا دی کہ لوگوں کو تکلیف دے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اتنی قدردانی کی کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا اور وہ صرف اس عمل کی وجہ سے جنت میں گھوم پھر رہا تھا اسی طرح اس عورت کی مثال تو سب ہی دیتے ہیں کہ جو ایک فاحشہ عورت تھی لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پھلایا تھا یعنی جانوروں کے ساتھ شفقت اور مہربانی اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی لیکن ان دونوں واقعات میں اخلاص ملتا ہے دکھاوا نہیں ہے یعنی کہ واقع ایک سنسیریٹی کے ساتھ اندر کی ایک جنون تڑپ اور طلب کے ساتھ کہ میں ایک مخلوق کی تکلیف دور کروں تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے تو جو بندہ اس کی مخلوق کی خیرخواہی کرتا ہے اور یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پر اور کسی کے پیچھے پڑھنے پر اور کسی کے اسرار پر یہ کسی دکھاوے کے لیے یہ کسی دنیاوی بینفٹ کے لیے نہیں صرف اس درد کے ساتھ کہ بندے کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جانور کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتا ہے اور باقی عام نیکیاں جو ہیں وہ تو ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے ہی وَمَنْ جَابِ الْحَسَنَتِهِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْثَالِهَا جس نیک نیکی کی اس کے لیے دس گناہ ہے اور پھر اِلَاسَ بِعْمِعَتِ دِعْفِن تک آتا ہے کہ ایک نیک عمل کو سات سو گناہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے ریپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی نیت کیا تھی اس کا ارادہ کیا تھا پھر قدردانی کس انداز میں کرتا ہے کہ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے یعنی ایک نیکی سے اگلی نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے نیکیوں میں پھر انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی کمائے گا ہم اس کے لئے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے اور زیادہ اسے توفیق دیں گے اور بعض صلیف سالحین کا کہنا ہے کہ نیکی کا ثواب اس کے بعد ہونے والی نیکی ہے نیکی کا ثواب کیا ہے کہ آپ کو اس کے بعد ایک اور نیکی کا موقع مل گیا یعنی نیکیوں کے دروازہ بند نہیں ہوا ایک کے بعد ایک موقع ملتا چلا گیا اور برائی کی جزا اس کے بعد ہونے والی برائی ہے کہ انسان نے ایک جھوٹ بولا تو پھر اس کو چھپانے کے لئے اور جھوٹ بولا تو پھر اس کے لئے ایک اور جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ کی دلدل میں گناہوں کی دلدل میں پھستا چلا گیا پھر اسی طرح ضرور نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں کی ہی شکر گزاری کو قبول کرتا ہے بلکہ اللہ اپنے نافرمانوں اور گناہگار بندوں کی بھی قدردانی کرتا ہے اگر وہ پلڑتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے یعنی اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے تو وہ بھی اگر انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں یا کسی جانور کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا عجر ان کو دنیا میں دیا جاتا ہے ان کی بھی نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا پھر اسی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شکر کا سب سے بڑا فائدہ خود انسانی کو ملتا ہے یعنی آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کچھ بھی نہیں ملتا کچھ فائدہ نہیں ہوتا وہ آپ ہی پر لوٹتا ہے اس میں صورت لقمان کی وہ آیات جس میں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ لقمان کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَتَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ وَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ہم نے لقمان کو حکمت اتا کی تھی دانائی وزدم اور کیا بتایا تھا کہ تم شکر ادا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں یعنی شکر گزار ہونا سمجھدار ہونے کی بھی علامت ہے اور پھر جو شکر کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لئے کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک اللہ تعریف والا بے نیاز ہے پھر اسی طرح شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے دنیا میں بھی انسان کو مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم لوت پر جب عذاب آیا اور اس میں لوت علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ان کے جو گھر والے تھے ان کی بیٹیوں کو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتم من اندنا قذالک نجزی من شکر یہ ہماری طرف سے فضل تھا نعمت تھی ایسے ہی ہم اور شکر گزاروں کو نعمت اور فائدہ دیتے ہیں یعنی اگر انسان شکر گزار ہو تو بڑے سے بڑے مشکل امتحان پار کر جاتا ہے اپنی شکر گزاری کی وجہ سے ان مشکل وقتوں میں سے نکل آتا ہے یعنی آپ بیمار ہیں مثلا تو جتنی زندگی آپ نے صحت میں گزاری اس کو یاد کر کر کے شکر ادا کرنا شروع کر دے اسی طرح کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی خاص چیز کھا نہیں سکتے آپ کوئی خاص لباس نہیں پہن سکتے کسی خاص جگہ پہ جان نہیں سکتے تو اس میں ان تکلیفوں کے آنے سے پہلے کی جو زندگی ہے اور سالہ سالہ ہم نے بہت انجوائے کیا لائف کو تو ان نعمتوں کو یاد کر کے بھی انسان اگر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی نجات دینے والا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر جب یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے انسان کو غور و فکر کی صلاحیت ملتی ہے اللہ کے قرب کا ایک لطف نصیب ہونے لگتا ہے یہ کہ جب انسان مزربل کنڈیشن میں ہوتا ہے اور ایک انگزائیٹی کی کیفیت میں اور ایک پریشانی کی کیفیت میں تو اس کے اندر ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے جب شکوے 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 اور پریشانی 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 انسان کے اوپر چھائی رہے تو پھر انسان کا سکون لٹ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اور غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے لیکن جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے کنٹینٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو اللہ کی نشانیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں مختلف چیزوں سے وہ عبرت حاصل کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ خَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک طویل عرصے تک بہت بڑی آزمائش سے گزرے تھے لیکن کس طرح صبر قداماً تھامتے ہوئے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل کیا تو کتنے بڑے ظالم سے اللہ نے ان کو نجات دی نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ پوری ان کی قوم کو تو اس میں ہر صبر یعنی مشکلات پر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ ان کو ان واقعات سے سبق لینا چاہیے پھر اسی طرح شکر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بلند مقام ملتا ہے مثلا شکر گزار شخص جو ہے اس کا عجر روزہ دار کے برابر ہے یعنی صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر یعنی ایک عجر و ثواب آپ کو ملتا ہے اس وقت جب آپ کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور ایک یہ کہ آپ کو کھا کے بھی ثواب ملتا ہے اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے بعد شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے میں پھر کیا ہے کہ آپ اس کے اندر خامیہ نہیں دونتے کہ یہ تھنڈا ہے یہ گرم ہے یہ کڑوا ہے یہ میتھا ہے یہ الحمدللہ جو بھی ہے اور اگر اصلاح کے لئے کسی کو بتانا پڑے کہ زیادہ یہ کمی بیشی اس کے اندر تو بھی اس میں ساتھ شکر کا جذبہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لئے تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی تیس برائیاں مٹا دی جاتی یعنی بیٹھے بیٹھے اس کا دل بھر آیا اللہ کی محبت میں اور کوئی اس کو خاص وجہ نہیں کوئی ریزن نہیں لیکن اس وقت بھی وہ الحمدللہ کر رہا ہے تو اس پر اس کو عجر و ثواب ملتا ہے پھر اسی طرح جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہی پڑتا ہے صبح و شام تو اس کے بارے محدیث میں آتا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس قدر ثواب پایا ہوگا یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی صبح کے وقت اور اسی طرح شام کے وقت تعداد اس میں بتائے گی کہ سو مرتبہ کم از کم پڑھے تو اس کا یہ عجر بتایا گیا اسی طرح الحمدللہ پڑھنا پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد سو بار الحمدللہ کہا تو یہ ایسے سو گھوڑوں سے افضل ہے جن پر اللہ کے راستے میں سوار کیا جاتا ہے یعنی فی سبیل اللہ صدقہ کرنے پھر اسی طرح گناہوں کا مٹنا اور جھڑنا بھی اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہے حمد و سنا کے ساتھ ہے پھر اسی طرح جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدی کہتا ہے اس کے لئے جنت میں درخت لگتے ہیں پھر اسی طرح الحمدللہ کثیرہ جو ہے اس کا پڑھنا بہت زیادہ عجر و ثباب کو باعث ہے جیسے رکوس ہے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا پی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا تھا کہ یہ فرشتے پر لکھنا بھاری ہو گیا تھا اور تیس فرشتے لپکے تھے اس کو اٹھانے کے لئے تو کسرت کے ساتھ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ریپیٹیشن کے ساتھ کسرت ہو اور ایک یہ ہے کہ انسان الحمدللہ کہتے ہوئے ساتھ ہی کہہ دے الحمدللہ کثیرًا پھر اسی طرح صرف انہیں انسان الحمدللہ ہی کہہ کے تعریف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بلکہ زبان سے بول کر بھی نعمتوں کا اظہار کرنا یعنی نعمتوں کو گننا نعمتوں کو شمار کرنا جسے آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس کہ اپنے رب کی نعمت بس اسے بیان کیجئے اس کا ذکر کیجئے سال کے اختتام پر یہ ٹاپک میں نے اس لیے بھی سیلیکٹ کیا ہے کہ اس وقت آپ کو ایک بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے کیا قرآن مجید تو اس پر کیا کرنا چاہیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ تو یہ خوشی کا اظہار نعمت کو اکسپٹ کر کے اور پھر اس کا ذکر کر کے یعنی خوشی سے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے جذبات کو کہ الحمدللہ میرا قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا مکمل ہوا یا حفظ مکمل ہوا یا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا مکمل ہوا جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے اسی طرح کوئی بھی چیز جو آپ کی زندگی میں ایک ہوتا ہے ایک بنچ مارک ہوتا ہے یا ایک آپ کے مائل سٹون ہوتا ہے تو ہر اچیومنٹ پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور وہ شکر کیسے بول کے زبان سے کہ اللہ تیرے شکر ہے تُو نے مجھے توفیق دی تُو نے مجھے پورا کروایا کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ شروع کیا لیکن وہ جنون ریزنز کی وجہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی شادی کی وجہ سے کوئی ٹرانسفر کی وجہ سے اس نعمت کو اس طرح مکمل نہ کر سکا جس طرح تُو نے نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکر اور اس کو چھوڑنا ناشکری ہے تو نعمتوں کے ذکر کیا کریں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ علم سکھایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا بنانا سکھایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ اولاد دی اللہ کا شکر ہے یعنی جو نعمتیں ہیں نعمتوں کے ذکر کر کے کیونکہ ہم عام طور پر لوگوں کے ساتھ جب اپنی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کس چیز کا ذکر کرتے ہیں جو نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے لیکن ان چیزوں سے ذکر کم ہی کرتے ہیں جو ہے اور وہ ہے جب کرتے ہیں تو پھر پھر کس ٹون میں اور کس سینس میں کرتے ہیں ایک تکبر کے یا ایک پرائیڈ کے تو وہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ جو کچھ ہوئی تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نعمت پائے پھر اس کا ذکر کرے تو تحقیق اس نے اس کا شکر ادا کر دیا اور اگر اس نے اس کو چھپایا تو تحقیق اس نے اس کی ناشکری کی یعنی ذکر ہی نہیں کیا لیکن ذکر ہم کس کے کرتے ہیں ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف گڑھ گڑھا کر جاتے ہیں لیکن ویسے خوش ہو کہ اللہ سے باتیں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ اور یہ نعمت عطا کی ہے جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ تو ہمیں علم کی بنا پر ملی ہے یہ تو میرے ذہانت کی بنا پر ملی ہے یہ تو چیز میں نے اپنے مال سے خریدی یہ تو میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملی ہے اس پر بھی انسان کو سوچنا چاہیے ایسے جملے بولنے سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ قارون نے کیا کہا تھا کہ مجھے علم کی بنا پر ملے اسی طرح سورة زمر میں بھی آتا ہے جب اپنی طرف سے ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں مجھے تو یہ علم کی وجہ سے ملی ہے میرا علم ہے اس وجہ سے مجھے یہ جواب ملی ہے یہ نعمت ملی ہے بل ہی فتنہ بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثریت علم نہیں رکھتی جانتی نہیں تو ہونا کیا چاہیے نعمت ملنے پر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے نعمتوں کو ذکر کرنا چاہیے اور پھر شکر کے بہترین کلمات یعنی افضل شکر الحمدللہ ہے وہ زبان سے بول کر ادا کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور ضروری نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں پر یہ شکر ادا کیا جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے مثلا آپ نے کروٹ بدلی کیا سب لوگ کروٹ بدل سکتے ہیں جو لوگ گوڑے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں جو قوم میں ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جس صرف اپنی کروٹ نہیں بدل سکتے ہیں کس قدر تکلیف سے وہ گزرتے ہیں تو اگر ہم آسانی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں بھاگ سکتے ہیں چل سکتے ہیں کروٹ بدل سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں تو اس پر بھی بیٹھے بیٹھے کسی بھی ایک نعمت کو یاد کر کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور اگر زبان سے نہیں تو دل میں تو مسلسل ایک شکر کی کیفیت ہونی چاہیے اور آپ یقین کیجئے کہ جب دل میں شکر کی کیفیت ہوگی تو آپ خام خام اس قرآنہ شروع کر دیں گے آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوگی کیونکہ آپ نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ غافل نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مو نہیں مورنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ناشکری کا طریقہ ہے یعنی عبادت سے غافل ہونا عبادت میں کمی کو تاہی کرنا یہ ناشکرہ پن ہے اور نعمت پا کر اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہونا جسے اللہ نے مال دیا تو پھر صدقہ زیادہ کرنا یا اللہ نے صحت دیا تو نوافل وغیرہ نماز پڑھنا راتوں کو اٹھنا ان سب چیزوں کا بھی احساس رکھنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کام بھاگ بھاگ کے کرنا یہ بھی شکر ہی کا حصہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ ہم آپ کر دی ہیں تو آپ نے کیا فرمایا اَفَلَا أَكُونَ عَبْدٍ شَكُورَ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نعمتوں کو درست طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ استعمال کرنا یعنی جس رب نے دی ہیں اس کی طرف رغبت کرنا اسراف اور تکبر کے بغیر استعمال کرنا زائع نہ کرنا جیسے کلو وشربو ولا تسرفو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نعمت ملنے پر اللہ کی ناراضگی کی کاموں سے بچنا یعنی اپنے مال کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے قلم کو اپنی زبان کو ایسی باتوں میں نہیں لگانا کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہو پھر یہ کہ نعمت پا کر سرکشی نہیں کرنی یعنی تکبر نہیں کرنا غرور کا شکار نہیں ہونا اللہ کے دوسرے بندوں کے اوپر زیادتی نہیں کرنی ظلم نہیں کرنا نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ یقیناً شیطان کے پھندے اور پھانسیاں ہیں اور بے شک شیطان کے پھندے وہ کیا ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ غرور کرنا اللہ کی عطا کے ساتھ فخر کرنا اللہ کے دوسرے بندوں پر بڑائی کا اظہار کرنا کہ انا خیرم من میں اس سے زیادہ بہتر ہوں میں اس سے زیادہ اچھا ہوں اللہ کی ذات سے ہٹ کر اپنی خواہش کی پھر بھی کرنا یہ سب شیطان کے پھندے ہیں تو کرنا کیا چاہیے نعمت پا کر اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور بندوں کے حقوق پر دینا چاہیے جیسے مال ہے تو بندوں پر خرچ کرنا چاہیے اور بندوں کے فائدے کے لیے خرچ کرنا چاہیے لوگوں کی ضروریات پوری کرنا چاہیے صرف اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح سجدہ شکر بجا لانا سجدہ شکر عام میں سے کتنے لوگ سجدہ شکر کرتے ہیں الحمدلیلہ یعنی جب اللہ پر پیار آئے تو وضو ہے نہیں ہے کدھر بیٹھے کہاں ہیں اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی اچھی خبر ملتی تھی تو آپ سجدہ شکر بجا لائے کرتے تھے پھر اسی طرح شکر کا روزہ رکھنا بنی اسرائیل کیوں روزہ رکھتے تھے محرم کا جی کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پیرون سے نجات حاصل ہوئی تھی تو شکر کے لیے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں صدقہ خیرات بھی کیا جا سکتا ہے سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اور اس میں خاص طور پر عورتوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ کس کا شکریہ ادا کرے شوہر کر والدین کا بھی کرنا چاہیے لیکن والدین کا تو سب ہی کر لیتے کیونکہ بچپن میں تھوڑا کمی بیشی ہو جاتی ہے لیکن جب خود والدین بنتے ہیں تو سب سے پہلے والدین کی قدر آتی ہے تو پھر ان کا شکریہ ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن شوہر کا شکریہ یہ عورت کا امتحان ہے اسے اکسپ نہیں کرنا چاہتی اس لئے اس کی خوبیوں کو دیکھنا شروع کر دیں اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں جو اپنے خاون کا شکر ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی جیسا بھی ہو شوہر وہ شوہری ہوتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو حضرت اسمہ نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کی گھر دنوں من بیائی بیٹھی رہتی شادی نہیں ہوتی سال ہا سال گزر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے اور اس کے ذریعے اولاد بھی دے دیتا ہے پھر وہ کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس سے کبھی خیر نہیں دیکھی یہ جملہ جو ہے یہ بہت ہی ناشکری کا ہے کہ میں نے اپنے شوہر میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی اس نے میرے صدقہ بھی اچھا نہیں کیا نہ نہ کرتے ہیں بھی کچھ نہ کچھ اچھائی ہیں ہر ایک میں ضرور ہوتی ہیں اور اگر ہم دوسری کی اچھائیوں کا ذکر شروع کر دیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا اخلاق بھی بہتر ہونے لگتا ہے یعنی اس کی تھوڑی سی نیکی اور تھوڑی سی احسان پر اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اس کا دل بڑا ہوگا جب اس کا دل بڑا ہوگا وہ دیکھے گا کہ قدردانی ہو رہی ہے ریکنیشن ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے گا اور اچھا کرے گا تو اس میں بھی بندوں کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے اس کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا اور بدلہ چکانا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی عطیہ دیا جائے اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے اور اگر نہ پائے تو اس کی مدھہ و سنا کرے یعنی اگر آپ کو کوئی کچھ دیتا تو آپ ریٹرن کریں اگر نہیں تو تعریف کریں سامنے یہ لوگوں کے درمیان بھی اور جس نے کسی کے احسان کو چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے اور بدلہ بھی دیا کرتے تھے پھر اسی طرح عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے فلان کو دیکھا ہے کہ وہ دعا دے رہا تھا اور اچھی بات کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسے دو دینار دیئے ہیں آپ نے فرمایا لیکن فلان شخص اسے میں نے یہاں سے یہاں تک دیا تو نہ اس نے تعریف کی نہ ہی اچھی بات کی یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دو دینار پر بھی بہت شکر گزار ہیں اور کچھ لمبا چوڑا آتیا لے کر بھی ذکر نہیں کرتے اسی طرح جزاک اللہ خیرن کہنا جو ہے یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے اسامہ بن زید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور اس نے نیکی کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرن اللہ تجھے اچھا سلوہ عطا کرے تو تحقیق اس نے اس کی پوری تعریف کر دی ٹھیک ہے پھر احسان کرنے والے کو دعا دینا یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو دعا دیں آپ نے فرمایا اس کے لئے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دی ہے یعنی وہاں باپ ہیں بعض وقت خدمت کا موقع نہیں ملتا استاد ہے یا کوئی اور انسان شوہر ہے تو بعض وقت ہم عملی طور پر کچھ کر نہیں پاتے تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں دعائیں دے سکتے ہیں پھر اسی طرح گھر اور مال میں برکت کی دعا دینا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی تھی حضرت انس کو اور ان کو لگ بھی گئی تھی اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تیس یا چالیس ہزار کرز لیا جب آپ تشریف لائے تو سارا کرز ادا کیا آپ نے فرمایا اللہ تمہیں گھر میں اور تمہارے مال میں برکت دے کرز کا بدلہ یہ ہے کہ پورا ادا کیا جائے اور شکر ادا کیا جائے پھر اسی طرح احسان کا بدلہ مزید احسان کر کے یعنی کچھ اور ساتھ دے کر یعنی صرف اتنا نہیں بلکہ زیادہ دے کر اچھے انداز میں تذکرہ کر کے ملاقات کا احتمام کر کے یعنی بعض وقت آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کسی کچھ چیز ہیں تو گلے ملتے ہیں آپ سے تو یہ بھی کیا ہے ایک طرح سے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے تو یہ صرف زندہ نہیں مرنے والوں کے بھی احسان کو یاد رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے ان کی فرینڈز کو بھی گوشت بھیجتے تھے اور ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے اور اسی طرح یہ ہے کہ ہمیشہ احسان یاد رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ وقتی طور پر کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھول گئے اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو دین میں نہیں ہے مسلم بھی نہیں ہے آپ کے طریقے پر بھی نہیں ہے قرآن و سنت کے لیکن وہ احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے حل جزاؤ الاحسانی اللہ الاحسان کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اگر مطم بن عدی زندہ ہوتا تو میں اس کے کہنے پر ان سب کو چھوڑ دیتا تو اللہ تعالی ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں شامل کریں جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ